الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات و سامعین و سامعات اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے ہم اللہ سے عفو اور عافیت کا سوال کرتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں اس سے مدد چاہتے ہیں اور اپنے نفسوں کی شرارت سے اسی کی پناہ میں آتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی میرے بھائیو عزیزو دوستو اور بزرگو درس کا درس حدیث کا جو یہ سلسلہ جاری تھا شروع کتاب سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام ہم نے ابتدا سے شروع کیا تھا لیکن جب یہ دیکھا کہ ماہ شعبان کے دو عشرے مکمل ہونے کو ہیں اور آخری عشرے کا آغاز ہونے کو ہے تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ آنے والے مہینے رمضان میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو عبادت اس کے بندوں پر فرض ہے اس عبادت کے مسائل ہمیں پہلے سے پڑھنا چاہیے یہ ماہ رمضان کی اصل تیاری ہے اس لیے ہم نے آج سے یہ فیصلہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد چاہتے ہوئے یہ عزم کیا کہ آج سے کتاب السیام پڑھیں گے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اسی کتاب میں کتاب السیام یعنی سیام کے مسائل سوم کے مسائل روزے کے مسائل سوم کے مسائل پڑھیں گے اور یہ دراصل ماہ رمضان کی اصل تیاری ہوگی کی شریعت میں اس کے تعلق سے کیا تعلیمات ہیں تو سب سے پہلے آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ سوم یا سیام کا معنی کیا ہے جب عربی زبان میں سوم یا سیام بولتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا چنانچہ قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور لوگ آکے کچھ کہتے تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمَ فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنسِيَا کہ میں نے اللہ کی خاطر صوم کی روزے کی منت مانی ہے اس لیے میں کسی انسان سے بات چیت نہیں کر سکتی تو مریم علیہ السلام نے جو صوم رکھا تھا وہ بات سے رکنے کا صوم رکھا تھا ہماری شریعت سے پہلے کی شریعتوں میں اس طرح کا صوم ہوتا تھا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں خاموش رہنے کا کوئی صوم نہیں ہے چپ کا کوئی روزہ نہیں ہے تو صوم کے معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا یہ تو ہو گیا عربی زبان کے اعتبار سے لیکن جب ہم شرعی استلاح کی بات کرتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کی خاطر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک سوم کو فاسد کر دینے والی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا سوم کو توڑ دینے والی چیزوں سے رک جانا اسے کہتے ہیں سوم بھی عبادت کی تعریف کرتے ہوئے اس میں یہ ذکر کرنا انتہائی اہم ہے کہ یہ کام اللہ کی عبادت کی خاطر ہو تب عبادت ہے اگر کوئی ایک شخص طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانا نہ کھا سکے پانی نہ پی سکے اور جن چیزوں سے سوم میں رکنا ہے سب سے رکا ہوا ہو لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس کا مقصد عبادت کرنا تھا بلکہ یوں ہی کسی اور مقصد سے کسی اور نیت سے اس سے یہ کام ہوا تو اسے سوم کی عبادت نہیں کہیں گے عبادت کی نیت کرنا اہم ہے ایک آدمی نے اپنے ہاتھ دھو لیے پیر دھو لیے چہرہ دھو لیا لیکن وضو کی عبادت کی نیت نہیں تھی تو پھر وہ عبادت نہیں ہوگی ایک شخص نے قیام کر لیا رکو کر لیا سجود کر لیا لیکن اللہ کی عبادت کی خاطریہ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا تو اسے عبادت نہیں قرار دیا جائے گا ایک شخص نے اپنے مال کو خرچ کیا حساب کر کے ڈھائی پرسنٹ نکالا لیکن یہ ڈھائی پرسنٹ اس لیے نہیں نکالا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اللہ کے فریضے کو ادا کرنا چاہتا ہے یہ اس کی نیت نہیں تھی تو یہ عبادت عبادت نہیں ہوگی اس لیے ہر نیت ہر عبادت میں یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ وہ شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے تب ہی وہ شرعی عبادت اور قابل قبول عبادت ہوگی شرعی عبادت اور قابل قبول عبادت کی تعریف میں یہ لگانا ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کی خاطر ایسا کرنا تو یہ ہوا معنی سوم کا سوم کا شریعت میں معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی خاطر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک سوم توڑنے والی ساری چیزوں سے رک جانا یہ ہے سوم شریعت میں اس کا حکم کیا ہے شریعت میں اس کا مرتبہ کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کا شریعت میں مقام یہ ہے کہ یہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اسلام کے پانچ ارکان اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علیہ خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةِ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةِ وَتَصُومَ رَمَضَانِ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَتَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اسلام کی دوسری بنیاد یہ ہے کہ صلاة قائم کرو اور اسلام کی تیسری بنیاد یہ ہے کہ زکاة ادا کرو اور اسلام کی چوتھی بنیاد یہ ہے کہ رمضان کا سوم رکھو اور پانچویں بنیاد یہ ہے کہ اگر مکہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو تو اللہ کے گھر کعبہ کا حضرت اسلام کی بنیادیں ہیں تو آپ نے دیکھا کہ سوم رمضان یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی فرضیت کا اعلان فرمایا ارشاد فرمایا یا ایہا اللذین آمنوا کتب علیکم السیام اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر سوم فرض کیا گیا ہے سوم فرض کیا گیا ہے سوم فرض کرنے والا کون ہے اللہ ہے اللہ ہے جس نے یہ سوم فرض کیا ہے اور سوم کے فرض ہونے میں تمام مسلمانوں کا اجمع ہے سنی مسلمان ہوں بدعتی مسلمان ہوں پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ رمضان میں سوم رکھنا فرض ہے یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے جو شخص شریعت کی ایسی معلوم چیز کا انکار کر دے اور فرض نہ مانے تو ایسا آدمی مسلمان باقی نہیں رہتا لیکن سستی اور کاہلی سے اگر کوئی شخص اس فرض کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ گنہگار ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے اسے سوم رکھنا چاہیے لیکن اس کی وجہ سے وہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا اب میرے بھائیو ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ سوم کے فوائد کیا کیا ہیں کیا فائدے ہیں ہم نے یہ جان لیا کہ سوم کا معنی کیا ہے عربی زبان میں اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ شریعت میں جب سوم کا لفظ کہا جائے تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ اسلام میں سوم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اور اس کی دلیل کیا ہے اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوم کے کیا فائدے ہیں سوم کے بہت سارے فائدے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اپنے بندوں کی آزمائش میں سے ایک آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے اپنے بندوں کو جانچ کرنا چاہتا ہے کہ کون اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور کون اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی کرتا ہے اس کے دیئے ہوئے حکم پر عمل نہیں کرتا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ شریعت کے مسائل دو طرح سے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اپنی کوئی محبوب چیز خرچ کرو اور ایک ہوتا ہے اپنی کسی محبوب چیز سے دور رہو اور یا کوئی ایسا کام کرو جس میں اپنے جسم کو تھکانا ہو آپ سوچیں دوسرے طرح بھی اس پر غور کر سکتے ہیں کہ مال جس سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا اللہ سے زیادہ انسان کی فطرت سے کون واقف ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو اور آپ ہر کوئی ہم میں سے اپنے دل میں غور کرے کہ مال سے محبت کرتا ہے کی نہیں کرتا تو مال سے انسان بہت محبت کرتا ہے تو اللہ تعالی نے امتحان لینے کے لئے کہ مال کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کے حکم سے محبت زیادہ ہے اس لئے اللہ نے کہا اپنا مال خرچ کرو صدقہ کرو زکاة نکالو تو ایک حکم یہ ہو گیا جس میں اپنی محبوب چیز کو خرچ کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے انسان کو اپنے جسم کے آرام سے محبت ہوتی ہے وہ جسم کو راحت دینا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلات فرض کر دیا کہ اس میں مشتت ہے اس میں جسم کی راحت میں سے کچھ راحت کو قربان کرنا ہے تو دیکھیں کہ بندے کو اپنے جسم کی راحت زیادہ محبوب ہے یا اللہ کا حکم زیادہ محبوب ہے اس کا امتحان ہو جائے اس کی آزمائش ہو جائے اس کی جانچ اور پرک ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلات کا حکم دے دیا ہر بندے کو کھانا پسند ہے پانی پسند ہے پیاس میں تھنڈا پانی بھوک میں اچھی سی مرغوب لذیذ غزہ پسند ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ میرے بندے میرا حکم ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک بھوک لگے پیاس لگے لیکن چھوڑ دے کھانے کو پینے کو چھوڑ دے اس محبوب چیز کو میری خاطر چھوڑ دے اب یہ دیکھنا ہے کہ بندہ اس آزمائش میں اس امتحان میں کتنا کامیاب ہوتا ہے تو سوم کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کے حکم کی اچھی طرح تعمیل کرتا ہے تو گویا وہ اپنے بندگی کے امتحان میں کامیابی سے ہم کنار ہوتا ہے بندگی کا جو اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لیا ہے اللہ نے مختلف قسم کی عبادات رکھی ہیں کسی کے لئے مال خرچ کرنا آسان جسمانی محنت مشکل کسی کے لئے بھوکا پیاسا رہنا آسان لیکن مال خرچ کرنا مشکل کسی کے لئے کچھ کسی کے لئے کس اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے قسم قسم کی آزمائشیں اور قسم قسم کی عبادات رکھی ہیں تاکہ اپنے ہر ہر بندے کو پرک لے کہ کون بندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر چلنا چاہتا ہے اور اپنے دل سے ایمان قبول کر کے اللہ کے حکم کی تعمل کر رہا ہے اور کون شخص پوری طرح سے بندگی کا حق نہیں ادا کر رہا ہے اسی طرح سے یہ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی قدر ہمیں سمجھ میں آ جائے یہ فارسی میں ایک مسئل مشہور ہے قدرِ نعمت بعدِ زوال کہ نعمت کے ختم ہو جانے کے بعد نعمت کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے جو لوگ آج اس آزادی کی نعمت کا احساس ہو رہا ہوگا جب ہم گھر سے باہر نکل کر جس سے چاہتے تھے مسافہ کرتے تھے اور جس سے چاہتے تھے گلے ملتے تھے اور جہاں چاہتے تھے بے روک ٹوک چلے جاتے تھے جو آزادی میسر تھی آج جب قید میں بدل گئی جب ہم اپنے کمروں میں بند ہیں باہر نہیں جا سکتے اس وقت سے اس وقت تک نہیں نکل سکتے یہ جو پابندیاں ہیں اس پابندی میں یقیناً احساس ہو رہا ہوگا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے تو جب کوئی نعمت نہیں ملتی ہے تب اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بعض نعمتوں کی قدر و قیمت کا احساس دلانے کے لیے سوم ہم پہ لازم کر دیا کھانا کتنی بڑی نعمت ہے پانی کتنی بڑی نعمت ہے کھانوں میں انواع اقسام کے کھانے کتنی بڑی نعمت ہیں اور اسی طرح سے شہوت جس کی تکمیل کی رمضان کے علاوہ میں اجازت ہے وہ تکمیل شہوت یا اللہ تعالی کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے اس کی اجازت اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے اس کا احساس ہو کہ اس وقت میں منع کیا گیا ہے تو اس سے کیا تکلیف ہوتی ہے وہ نعمت جب نہیں ملتی تو کیا تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کی قدر و قیمت کا احساس دلانے کے لیے تاکہ بندہ شکر گزار بندہ بنے بندہ پانی پیے تو اللہ کا شکر کرتے ہوئے الحمدللہ کہے بندہ کھانا کھائے تو اللہ کا شکر عطا کرتے ہوئے الحمدللہ کہے بندہ اور نعمتوں کی تکمیل کرے تو ان نعمتوں کے مواقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کی جو صورت بتائی ہے اور اپنے شکر کی جو صورت بتائی ہے ان صورتوں کو اپنائے یہ صوم کی ایک حکمت ہے اور نعمت کی قدر میں سے یہ بھی ہے کہ ہر نعمت کو نعمت عطا کرنے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے تو پھر کھانا ہم خود کھائیں اور ہم احساس کریں ان لوگوں کا جو کھانا نہیں پاتے ہم پانی پیئے اور احساس کریں ان لوگوں کا جنہیں پانی میں اثر نہیں یا صاف سترہ پانی میں اثر نہیں تو اسی طرح سے تمام نعمتوں کا مسئلہ ہے کہ ہم ان غریبوں اور محتاجوں تک بھی یہ چیز پہنچائیں ان اللہ کے بندوں کو جن کو یہ نعمت محسر نہیں ہے تو صوم کے یہ حکمتوں میں سے یہ ایک دو حکمت ہوئی چند اور حکمتیں لیتے ہیں اسی میں سے صوم کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو صبر و تحمل کا اور برداشت کرنے کا عادی بناتا ہے چنانچہ بقیہ دنوں میں بھوک لگتی ہے اجازت ہے اللہ کی طرف سے فوراں آپ کھانا کھا لیتے ہیں پیاس لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے آپ پانی پی لیتے ہیں لیکن رمضان میں آپ صبر کرتے ہیں اور اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں اور خود کو قابو کرتے ہیں اس طرح سے اپنے آپ کو صبر و تحمل کا عادی بناتے ہیں تو یہ بھی صوم کے فوائد اور حکمتوں میں سے ایک اہم فائدہ اور حکمت ہے اسی طرح سے صوم کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ ہم غریبوں کی ضرورتوں کو سمجھیں اور ان کا خیال کریں اسی لئے آپ یہ دیکھیں گے کہ رمضان کے مہینے میں خرچ کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے باقی دنوں میں وہ جذبہ نہیں ہوتا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جس طرح سے سخاوت کرتے تھے اور خرچ کرتے تھے صحابی کہتے ہیں کان اجود ما یکونو فی رمضان اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی اور فیاض تھے لیکن آپ کی فیاضی رمضان میں سب سے زیادہ ہوتی تھی خصوصاً جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لئے آتے تھے تو آپ کی سخاوت اور فیاضی کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جیسے رحمت بھری ہوئی ہوا اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے اور ہر جگہ وہ ہوا پہنچتی ہے اور ہر کسی کو اس ہوا سے فائدہ پہنچتا ہے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی سے ہر کسی کو فائدہ پہنچتا تھا تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ آپ بھی رمضان کے مہینے میں ضرورت مندوں کا خیال کرتے تھے اور ان پر خرچ کیا کرتے تھے تو یہ بھی سوم کی حکمتوں میں سے ہے کہ آدمی خود بھوکا رہ کر دوسروں کے بھوک کا عملی احساس کرے خود پیاسا رہ کر دوسروں کے پیاس کا عملی احساس کرے اسی طرح سے سوم کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے شیطان کا راستہ تنگ ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں کہ سوم رکھنے کی وجہ سے شیطان کا راستہ کیسے تنگ ہوگا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس شیطان یجری من ابن آدم مجرد دم کہ شیطان آدم کے بیٹے کے اندر ویسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے یا وہاں دوڑتا ہے جہاں خون دوڑتا ہے تو ہماری رگو دوڑتا ہے اسی طرح خون کے ساتھ ساتھ شیطان دوڑتا ہے یہ اس کا مجرہ ہے دوڑنے کی جگہ ہے دوڑنے کا ذریعہ ہے تو جب ہم بھوکے اور پیاسے رہیں گے بھوک پیاس کی وجہ سے دوران خون کم ہوگا خون کی جو رفتار ہے وہ رفتار مدھم ہوگی وہ رفتار سست ہوگی تو جب خون تیز دوڑے گا تو وہ شیطان جو خون پہ سوار ہو کے چلتا ہے جب سواری کی رفتار کم ہوگی تو سوار کی بھی رفتار کم ہوگی اس لیے سوم رمضان کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے شیطان کا راستہ تنگ ہوتا ہے اور شیطان کو دشواری ہوتی ہے اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو رمضان کے مہینے میں پابندے سلاسل کر دیا ہے زنجیروں سے بانت دیا ہے قید کر دیا ہے لیکن رمضان کے علاوہ میں جب وہ جھٹا ہوا ہے تو سوم کی عبادت رمضان کے ساتھ تو خاص نہیں ہے نا سوم کی عبادت رمضان کے علاوہ میں بھی کر سکتے ہیں جیسے شعبان کا یہ مہینہ ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بقصرت سوم رکھتے تھے تو اس طرح سے ہم شیطان کے اپنے اوپر حملوں کو سوم کے ذریعے سے روک سکتے ہیں سوم کو ڈھال بنا سکتے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم کے بارے میں فرمایا بھی ہے السوم جنہ سوم ڈھال ہے آدمی ڈھال سے دشمن کے وار کو روکتا ہے تو شیطان کے وار کو روکنے کے لیے سوم ایک ڈھال ہے اور سوم کے ذریعے سے شیطان کی رفتار سست پڑتی ہے اسی طرح سے سوم کے اور بھی فائدے ہیں یہ ایک طرح سے بہت سارے ہمارے بدن میں رتوبتیں ہوتی ہیں فضلات ہوتے ہیں جب ہم ایک مخصوص وقت تک کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ فضلات اور وہ رتوبتیں زائے ہو جاتی ہیں اور جسم کو اس کی وجہ سے صحت اور تندرستی حاصل ہوتی ہے اسی طرح سے سوم رکھنے والا ایک لمبی مدت تک عبادت میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے عبادتوں کا شوق اس کے اندر بڑھ جاتا ہے سوم کی عبادت ظاہر بات ہے سہری کے بعد ہی سے شروع ہو گئی طلوع فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک تو پورا دن سوم کی حالت میں بندہ عبادت میں لگا ہوا ہے تو گویا اس نے اپنے آپ کو پوری طرح سے عبادت کے لیے خالی کر لیا تو دوسری عبادتوں کی بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے توفیق ملتی ہے اس ایک عبادت کے انعام میں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ دیکھیں اس لیے کہ رمضان میں جو عبادتیں ایک بندہ کر لیتا ہے ذکر کی تلاوت کی اور انفاق کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وہ باقی دنوں میں نہیں کر پاتا ہے تو ایک عبادت میں جب وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے لگا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دوسری عبادتوں کی اسے توفیق عطا فرما دیتا ہے اور سوم کی عبادت اللہ تبارک و تعالی کو اس قدر محبوب ہے اس قدر محبوب ہے کہ اللہ تعالی نے صرف اسی ایک امت پر نہیں بلکہ اس سے پہلے کی امتوں پر بھی اللہ نے اس سوم کو فرض قرار دیا تھا ہر ہر امت پر اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہا اللہزین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب عللہ لذین من قبلکم اے ایمان والو تم پر سوم فرض کیا گیا ہے اور یہ تم پر ہی فرض نہیں ہوا تم سے پہلے کی امتوں پر بھی یہ سوم فرض تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو بہت محبوب ہے اور بہت پیاری ہے وقت ہمارا درس کا مکمل ہوا اور ابھی سوم کے تعلق سے اور بھی باتیں ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو سلسلے وار اللہ سے توفیق چاہتے ہیں کہ سلسلے وار یہ حصہ بڑھاتے رہیں اور آپ سب کے لیے بھی اللہ سے توفیق کا سوال کرتے ہیں کہ توفیق کے بغیر آپ اس طرح کے علمی درس میں برداشت کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ بہت ساری شیطانی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور وہ ہماری خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں تو اس میں رکنا آسان ہوتا ہے اس لیے انسان ادھر چلا جاتا ہے میرے بھائیو اگر ہم اپنے آپ کو خیر کے لیے روکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے بہت بڑی توفیق ہے اور اس خیر کی قدر کریں اس کی قدر کریں اس کی قدر جب معلوم ہوگی جبکہ یہ نعمت ہمارے پاس نہیں رہ جائے گی آج جبکہ ہم اپنے کمروں میں بیٹھ کر کے اور انٹرنیٹ کی سہولت کی وجہ سے ہم اس طرح سے دینی علوم کے درس اپنے گھر بیٹھے ڈائریکٹ سن سکتے ہیں اور اس کے باوجود اگر اس کی قدر نہیں کریں گے کب یہ قدر کب یہ نعمت چھن جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا اس لیے ان دروس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور ان کو زیادہ زیادہ شیئر کریں دوسروں کو ان دروس کی اطلاع دیں اور ان کو اس سے جوڑیں تاکہ علم کا جو عجر و ثواب ہے اور علم کو پھیلانے کا جو عجر و ثواب ہے اس عجر و ثواب کو بھی حاصل کر سکیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خیر کی کوئی کمی نہیں ہے کمی ہماری طرف سے ہے کہ ہم اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کر لیتے ہیں اپنا ہی دامن کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے دامن میں کتنا سمیٹنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے آفت ہر طرح کے شر اور بلا سے محفوظ رکھے اور ہر طرح کے خیر سے نوازے آمین جزاکم اللہ خیر جو بھائی صبر کے ساتھ بیٹھے اللہ تعالیٰ مزید برکتوں سے نوازے اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے لین شکرتم لازیدنکم آپ شکر کریں گے اللہ مزید عطا فرمائے گا ایک بھائی کا سوال ہے عبدالرزاق بھائی کا بھائی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ ہر شام اپنے والدین کے لئے نفل پڑتا ہوں کیا یہ صحیح ہے وہ زندہ ہیں اللہ اکبر آپ نے عمل پہلے کر لیا بعد میں سوال کرتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے پہلے علم حاصل کریں پھر عمل کریں عمل بات میں ہے علم پہلے ہے اس لئے اگر آپ کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے لئے آپ نفل پڑتے ہیں آپ نے کیا کسی عالم سے پوچھ کر کے یہ شروع کیا تھا یا قرآن کی کسی آیت میں دیکھ کر کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو یا کسی صحابی کے عمل کو دیکھ کر کے شروع کیا تھا کیسے آپ نے یہ شروع کر دیا اور اس کو پھر عادت بھی بنا لی عادت کا اثر ہوتا ہے دینی معاملات میں عبادات میں انشاءاللہ جیسا کی آگے آئے گا آگے ہم اس مسئلے کو ذکر کریں گے اگر کوئی غور سے درست سنتا ہے تو بہت سارے مسائل خود بخود واضح ہوتے چلے جاتے ہیں عادت کا عبادات میں اثر پڑتا ہے ہم انشاءاللہ اس کے بیان پہ آگے آئیں گے تو یہ کہنا کہ ہم اپنے والدین کے لئے نفل پڑتے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس نفل کا ثواب میرے والدین کو پہنچے تو ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے کیونکہ جسمانی عبادات میں نیابت نہیں ہے خالص جسمانی عبادات میں نیابت نہیں ہے آپ اپنے والدین کا نائب بن کر کے ان کی طرف سے صلاح نہیں پڑ سکتے نفلی صلاح نہیں پڑ سکتے نفلی صوم نہیں رکھ سکتے اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر اپنے لئے خود اپنے ثواب حاصل کرنے کے لئے دو رکاتیں نفل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میں نیک بن رہا ہوں تاکہ میری نیکی کا فائدہ میرے والدین کو پہنچے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ چونکہ اولاد یہ اصلاں ماں باپ کی کمائی ہیں والدین کی کمائی ہیں تو بچے جو بھی نیکی کرتے ہیں ان کا ثواب ان کے ماں باپ کو پہنچتا ہے تو اس لئے اگر کوئی بندہ پرانے پاک کی تلاوت کرتا ہے سوم رکھتا ہے نفلی صلاح پڑتا ہے تو یہ سب کا ثواب اس کے والدین کو یقینی طور پر ملے گا ان کا نائب بن کے نہیں کرتا بلکہ اپنے لئے کرتا ہے ثواب خود بخود ان کو جائے گا تیسری بات اس میں آپ نے کہا میں ہر شام کو پڑتا ہوں آپ شام سے آپ کونسا وقت مراد لے رہے ہیں مغرب کے بعد یا مغرب سے پہلے کا وقت اگر مغرب سے پہلے کا وقت مراد ہے تو ظاہر بات ہے کہ اثر کے بعد سے لے کر مغرب تک ممنوع اوقات میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اوقات میں صلاح پڑھنے سے منع فرمایا ہے اس میں سے ایک وقت ہے اثر کے بعد سے لے کر غروبِ آفتاب تک تو اگر آپ اس وقت نفل پڑھتے ہیں تو ایک غلطی مزید کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے کتنی ساری غلطیاں کر لیں اس لئے میرے بھائیو جب کوئی آدمی خالی نیکی کے جذبے سے کوئی نیکی کرنے لگتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نیکی ہی ہو وہ برائی میں بھی پڑھ سکتا ہے عربی کا ایک مقولہ ہے کم مم مرید للخیر لم یعصب ہو کتنے لوگ بھلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن بھلائی کے بدلے برائی کر بیٹھتے ہیں تو اس لئے ہر چیز جس کو آپ نیکی سمجھیں ضروری نہیں ہے کہ نیکی ہی ہو پہلے آپ اچھی طرح معلوم کر لیں کہ وہ نیکی ہی ہے ورنہ شیطان نیکی کے نام پر بہت سارے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے کہ یہ نیکی ہے یہ کر لو اور یہ نیکی ہے یہ کر لو اور حالانکہ وہ چیزیں بدات ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ انسان اپنے باقی آمال بھی خراب کر لیتا ہے اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نیکی کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن وہ اچھا کام نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کی ناراضگی کا کام کرتے ہیں آپ کوئی بھی کام کریں اور مزدور اور مالک کی مثال سے بات سمجھ میں ہلکی سی آ جائے گی کہ اگر کسی مزدور کو کسی مالک نے کام پہ رکھا ہو تو جو کام جس طرح مالک چاہے اسی طرح کرے گا تو مزدور کو اس کی مزدوری ملے گی اور مالک خوش ہوگا لیکن اگر وہ منمانی کچھ بھی وہ کہیں بھی کرے اپنی خواہش کے مطابق اور یہ جاننے کی کوشش نہ کرے کہ مالک کو بھی یہ پسند ہے کی نہیں پسند ہے تو کون مالک ہوگا جو اسے مزدوری دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے اپنی کتابوں کو نازل فرمایا ہے اپنا دین عطا کیا ہے اپنی شریعت دی ہے کہ تاکہ بندے اس کے مطابق چلیں اور اللہ راضی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا راستہ ہم سے بیان کر دیا ہے اسی لئے اللہ نے رضا کا جو راستہ بیان کیا ہے اگر ہم اس راستے پر چلیں گے تو اللہ کی رضا حاصل کر پائیں گے اگر ہم منمانی اپنے راستوں پر چلیں گے اپنے بنائے ہوئے راستوں پر تو اللہ کی رضا نہیں حاصل ہوگی بلکہ اللہ کی ناراضگی میں پڑھنے کا نہ صرف خطرہ ہے بلکہ یقینی طور پر اللہ کی ناراضگی میں پڑھ جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے آمین وقت کچھ زیادہ ہی ہو گیا اقول قولی حضا واستغفر اللہ لی و لکم من کل عظم فاستغفروہ انہو ہوا الغفور الرحیم